اسلام علیکم میرا نام ڈاکرم مردگیل ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں میدے کے امراض بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ خورات میں بے اہدیاتی اور ترہ ترہ کے ملک مسالے استعمال ہونا ہے تو اسی حوالے سے ہم ایک بہت اہم دواہ جو ہمارے میٹیلیا میڈیکا اور ہمیوپیٹک میٹیلیا میڈیکا میں موجود ہے اور جس پہ مزید آگے پرووین کی بھی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کا نام ہے روبینیا روبینیا کی جو خاص علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں تضابیت بہت پائی جاتی ہے میڈے کی تضابیت اس میں بہت زیادہ پرونانسٹ ہوتی ہے اور اس میں کھٹاس یعنی کہ کھٹی آپ کو ڈکاریں ہو گئیں یا کھٹی مطلی اوپر ریگرڈیٹیشن آپ جو فوڈ جو ہوتا ہے وہ بھار پنجی سے کہا جاتا ہے خوراک کا اوپر کی طرف اٹھنا یا کھانا کھانے کے بعد کھٹاس آپ موں میں پانی آنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو دانت ہیں ایون اس میں بھی کھٹاس پائی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ دانتوں کا کچھ کھٹا لگ رہا ہے جبکہ آپ کھانا چیز نارمل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو دانتوں میں کھٹا پن محسوس ہوتا ہے اس کا جو پاخانہ ہے ایون وہ بھی کھٹاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بچہ ہے اگر آپ اس کے بچے کے قریب جاتے ہیں یعنی اگر وہ بینیا کا بچہ مریض جو ہوگا تو ہمیں ریم کی طرح ایک جو دوائی ہے ہماری اس کی طرح اس کے جسم سے بھی کھٹاس سی محسوس ہوتی ہے ہمیں سمیل محسوس ہوتی ہے بو آکی ہے اس سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو اہم بات ہے کہ اس کی تضابیت کے ساتھ ٹھیک ہے کھٹاس من اور تضابیت کے ساتھ اس میں سردرد ملتا ہے ہمیں اور سردرد فرنٹل ہوتا ہے آگے کی طرف ہوتا ہے یعنی پیشانی کا سردرد ہوتا ہے اس کی اور جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو تضابیت ہے اس کے ساتھ سینے کی طرف اٹھتی ہے سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے آپ کو اکثر مریضہ آکے یہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے مجھے لگ رہا کہ میرا سینہ جگڑا ہوا ہے اور یہ جو جگڑن ہے یہ پیچھے کی طرف بھی جا رہی ہے شانوں کے بھی کمر میں مطلب پیچھے بھی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کی جو کئی ساری دوائیں ذہن میں آ سکتی ہیں لیکن اگر وہ بھی ہیں کہ آپ کو سمٹم مل رہی ہیں تو آپ یہ دوائیں لازمان استعمال کریں کروائیں مریض کو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے اگر میں کہوں تو خواتین کے جو لیکوریا ہے اس میں بھی کھٹا پن یعنی کھٹی جو سمیل ہے کھٹاز کی وہ آتی ہے اور وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ خاتون کی جو سکن ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے علاوہ محواری کے درمیان اس میں بلیڈن بھی ہوتے ہیں یعنی دو محواری کے درمیان جو پیرڈز ہیں اس کے درمیان میں اس کو بلڈ آنے لگ جاتا ہے تو روبینیاں بہت اہم طواح ہے اس کی طاقت کونسی استعمال کرنے چاہئے اس کی عموماً جو طاقت استعمال کی جاتی ہے وہ چھیں، تھرٹی، تیس کی طاقت یا دو سو کی طاقت استعمال کی جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ چھیں کی طاقت، دو سو کی طاقت، چھتین کی طاقت تو اس سے مراد ہمارا سینٹیسیمل سکیل ہوتا ہے یعنی اس کے آگے ہم جو ہماری فرمیسی کی بکس ہیں اس میں سی مینچن نہیں کیا جاتا لیکن جب ہم صرف سکس بولتے ہیں یا تھرٹی بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینٹیسیمل سکیل کی ہے یعنی وان ریشو نائنٹی نائن ٹھیک ہے تو آپ جب بھی دوا اس کی طلب کریں تو آپ سکس، تھرٹی یا ٹو ہنڈرڈ کہہ کے آپ اپنی روبینیاں طلب کر سکتے ہیں اگر اس کے آگے تھری ایکس لکھا ہو یا تھری ڈی ایکس لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیسیمل سکیل کی وان ریشو نائن کی آپ میٹ جو طریقہ کار سے جو بنائی جاتی ہے دوا وہ آپ طلب کر رہی ہیں پھر کچھ روبینیاں کے بارے میں تھا انشاءاللہ آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم میدے کے امراض کے مزید بھی ڈسکشن کریں گے کہ ان کو ہم فود منیجمنٹ کس طرح سے کریں اپنی ڈائیٹ منیجمنٹ کس طرح سے کریں اور میڈکیاں کس طرح سے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں شکریہ